بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی سیریز کے اندر سنت کا دفاع کرتے ہیں اور جو کسی قسم کا منکرین احادیث کی طرف سے یا دیگر ایسے افراد کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے احادیث کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دیگر سنتوں کے اوپر اس کے حوالے سے ہم شیخ صاحب سے شریع رہنمائی لیتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلات الشیخ فواد بٹوے حافظ اللہ تعالی جن کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں شیخ کیسے مزاج ہیں نظرین اکرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بعض افراد جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فیرون کے موں کے اندر کیچڑ ڈالا تھا جب وہ توبہ کرنے لگا تھا اور اللہ پر ایمان لانے لگا تھا جب فیرون کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بقیدہ چڑھائی کی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسحاج وہ پانی کے اوپر مارا اور راستہ ان کے لئے بن گیا لیکن فیرون کے لشکر اور فیرون وہاں پہ غرق ہو گیا تب غرق ہوتے وقت اس نے توبہ کی کوشش کی اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمومن ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کا مو بند کیجئے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے اور میرے دل کے اندر رحم پیدا نہ ہو تو اس طرح کے ہم واقعات سنتے ہیں عوام کے اندر بعض خطیب بھی ہمیں بیان کرتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا اللہ کا فرشتہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی کو توبہ سے روک دے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں اس طرح کے اور بھی جو اشکالات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فیرون کے مو میں کیچڑ تھونس دیا اور اس کو اس کی جو آواز تھی بند کر دی اور اس کی جو توبہ کرنے لگا تھا وہ اس کو توبہ سے روک دیا اس واقعے کی صداقت کے حوالے سے آپ بتا دیجئے کیا یہ صحیح ہے سندن درست ہے یہ بہت شکریہ دیکھئے فیرون کا کفر پر مرنا اور پوری زندگی اللہ تعالی کے ساتھ عداوت رکھنا اور اللہ تعالی کے بلکہ فیرون اللہ تعالی کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شمار کیا جاتا ہے بلکہ اللہ کے مقابلے میں خود کو رب کہتا تھا اور قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب فیرون گرخ ہونے لگا تو اس وقت اس نے اس بات کا اقرار کیا زبان سے اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس نے کہا سورہ یونس میں یہ بات اس واضح طور پر موجود ہے بلکہ پورا واقعہ یہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات کے ساتھ کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود معبود برحق نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اس بات کا اس نے اقرار کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس واقعے کو جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح لگئی رہی کے درجے کی حدیث ہے مطابعت اور شواہد وغیرہ کو اگر جمع کیا جائے تو اس حدیث کے مطابعت بھی ہیں اور اس کے شواہد بھی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ متعدد ترک سے مروی ہے محسن احمد میں جامع ترمزی میں اور اس کے علاوہ مصدرک حاکم میں اور تفسیر تبری کے اندر اور تفسیر ابن عبی حاتم کے اندر اور دیگر کتبے تفسیر کے اندر جو ہے وہ یہ صحیح لگیری کی سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لما اغرق اللہ فرعون قال آمنتو انہو لا الہ اللہ الذی آمنت به بنو اسرائیل فقال جبریل یا محمد فلو رأیتنی وانا آخذو او آخذن من حال البحر فادسو فی فیہی مخافتن تدرکہ الرحمہ کہ جب فرعون گرک ہونے لگات اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات کے ساتھ جس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے تو اللہ کی نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد کریم کاش آپ وہ موقع دیکھ لیں اس قیفیت کو دیکھ لیں کہ جب میں نے سمندر کا کالا کی چڑ یعنی کالی مٹی اٹھا کر اس فیرون کے موں کے اندر جو ہے اس کو ٹھونسا اور اس کے موں کے اندر اس کو داخل کیا اس در سے کہ کہیں اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے اس در سے کہ کہیں اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے اور یہ حدیث جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ صحیح درجے کی بعض علمانی سے حسن کہا ہے بعض علمانی سے جو ہے وہ شواہد اور مطابعت کی بنیاد پہ صحیح کہا ہے واقعہ ثابت ہے یہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کے اوپر تو پھر بہت سے ایسے اشکالات ہیں اور بعض متقلمین نے تو وہ اشکالات بیان بھی کی ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ کس طرح اختیار رکھ سکتا ہے کہ وہ بقیدہ جائے اور جا کے ان کو توبہ سے روکے اس کو فرشتہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کی معاملت کرتا مدد کرتا کہ وہ اللہ سے توبہ تائب ہو جائے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو توبہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے سے کیوں رکوا دیا فرشتہ کی ذریعے سے اور تیسرا جو اشکال ہے اس کے اوپر متقلمین کئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ گونگا بہ رہا ہے تو اب وہ تو زبان سے بول نہیں سکتا تو ایمان تو وہ بھی لے کے آئے گا کیونکہ ایمان کا تعلق اقرار کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کیا اس نے زبان سے اقرار کرنا تھا تو اس کا زبان سے ایمان لانا ضروری تھا دل میں بھی وہ ایمان لانا سکتا تھا تو اللہ اس کو قبول کر لیتے اور بھی اس طرح کے دیگر اعتراضات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اگر ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی دیگر آیات اور حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تاروز حل ہو جاتا ہے اگرچہ بظاہر یہ اشکال موجود ہے اس اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور اس وجہ سے محدثین نے اور آئیمان نے اس حدیث کو جو ہے وہ مشکل الحدیث کے اندر جو ہے وہ شمار کیا ہے اور اس کی انہوں نے وضاحت و تفصیل ذکر کی ہے اگر ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر لیں دو تین حصوں میں تو میرے خیال میں سمجھنا آسان ہو جائے گا اس واقعے کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کو انہوں نے فرعون کے موں کے اندر یہ سیاہ رنگ کی مٹی سمندر کی یا کیچر جو ہے وہ ٹھونسا کیوں تھا یا ڈالا کیوں تھا ٹھونسنے کیوں تھا زبردستی اس کے موں کے اندر موں اس کا بند کرنے کے لیے داخل کر دیا تھا پہلا تو اصل میں اشکال یہ ہے کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر مٹی یا کیچر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد جو ہے وہ ان کا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تو انہوں نے کر لیا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا دل سے ایمان لانا ہی اقرار کر لینا ہی کافی ہے تو پھر زبان سے اور اس کے موں میں مٹی ڈالنے کا تو کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ اس کے موں کے اندر مٹی کیوں ڈالی یا کیچر کیوں جو ہے وہ ٹھونسا تھا اس کے بارے میں مختلف علماء نے جو ہے وہ جوابات دیئے ہیں بعض علماء نے تو کہا ہے کہ وہ اس وجہ سے تھا کہ جبریل علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس حالت میں یعنی جب انسان ملک الموت کو دیکھ رہا ہو اور اس کے گلے کے اندر جو روح نکلنے کی آواز ہے جس کو غرغرہ کہتے ہیں وہ اگر نزا کا عالم ہو تو اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اس اللہ تعالیٰ کی حکم کا علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا تو ان کو اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا بظاہر اور یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ عذاب جو ہے یا اس کو غرق ہونے سے بچا لے اور بعد میں پھر یہ سرکشی کرے جبریلی علیہ السلام کا مقصد یہاں غلط نہیں ہے جو کھا جاتا ہے کہ اس کو توبہ سے روک رہا تھا ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا بلکہ یہ جبریلی علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ رہے تھے یا تو ان کے علم میں یہ مسئلہ نہیں تھا مطلب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا تھا یا ان کے علم میں نہیں تھا جبریلی علیہ السلام کے کہ اس وقت میں نزا کے عالم میں جب انسان مشاہدہ کر رہا ہے فرشتوں کا ملک الموت کا تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اس وجہ سے انہوں نے اس کے موں کے اندر جو ہے وہ کیچر جو ہے وہ داخل کیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا تو بعض علماء نے کہا کہ اس وجہ سے کیوں سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ نرمی کرتے ہوئے اس کے ان الفاظ کی وجہ سے اس سے راستہ جو ہے وہ کھول رہے اور اس کو غرق ہونے سے بچا لے اور یہ صرف بچنے کے لیے کر رہا ہوں یہ صرف بچنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے جا کر پھر دوبارہ وہی سرکشی اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتی اور وہ جو جبر ہے وہ دوبارہ جا کر پھر وہی کام کریں اس طرح کا واقعہ ہمیں ایک صحابی کے بارے میں بلتا ہے کہ انہوں نے بقیدہ کلمہ پڑھتے ہوئے دوسرے ایک جو ان کے مخالف کافر تھے ان کو سرکلم کر دیا اس بنیاد بے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے در سے کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ اشکال تھا لیکن وہ اصل میں انہوں نے جو ان پہ تلوار چلائی تھی اس مسلمان ہونے والے پر وہ کلمہ اس نے پہلے پڑھ لیا تھا اس کا نزہ کا عالم نہیں تھا تبیل و تلوار چلنی تھی وہ ایمان تو پہلے لے آیا تھا اس وجہ سے اللہ کی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انرازگی کا احزار کیا لیکن یہاں تو وہ بالکل مرنے کے قریب ہے فرشتے دیکھ رہے تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے جس وقت تو اس کو کفیدہ نہیں تھا یہاں پہ تو موت آ چکی ہے جی تو بعض علماء نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہو اور بعد میں پھر جو ہے جا کر یہ ظلم کرے اور جبر کرے اور سرکشی کرے لوگوں پہ ظلم و زیادی کرے اور ظلم و زیادی کا نشانہ بنایا ان کو اس وجہ سنو نہیں کیا ہے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبریل کو بتا دیا تھا کہ اس کی اس حال میں توبہ قبول نہیں کیونکہ حالت نظہ میں ہے اور ملک الموت کو دیکھ رہا ہے لہٰذا ان کے موں میں مٹی ٹھونس دو ان کے موں میں مٹی ٹھونس دو یہ جو کیچڑ ہے وہ داخل کر دو تو یہ جبریل نے اللہ کے حکم سے کیا ہے دوسری توجیہ بعض علماء نے یہ کی ایک اور توجیہ علماء نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی توبہ تو اللہ تعالی نے قبول نہیں کرنی تھی لیکن جبریل علیہ السلام نے جو اس کے موں کے اندر یہ کیچڑ یا کالی مٹی جو ہے اس کے موں کے اندر ٹھونسی ہے یا داخل کی ہے یہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے جو فیرون سے جبریل علیہ السلام کو بغض تھا نفرت اور عداوت تھی اس بنیاد پہ انہوں نے کیا اس کی سرکشی کی بنیاد پہ صاحب ظاہر ہے کہ جیسے ہم آپس میں مومن مومن سے محبت کرتا ہے مسلمانوں کو اللہ سے محبت ہے اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ کو مومنوں سے محبت ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام کا اپنے صحابہ سے محبت تھی اور اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جیسے حدیث معروف ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں فاہبہ تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اللہ جبریل کو فرماتے ہیں کہ اہل آسمان میں اعلان کر دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے فاہبو تم بھی سارے اسے محبت کرو تو فریشتے بھی اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتا ہے وہ مقبول بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو اس کا مطلب جبریل کے اندر محبت کرنے کی صفت بھی ہے اور بغض رکھنے کی صفت بھی موجود ہے کسی کو ناپسند سمجھنا تو اللہ کے جو محبت کرنے والے جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے جبریل کو محبت ہے اور جن کو اللہ سے عداوت ہے اور اللہ کو جن سے عداوت ہے وہ جبریل کا بھی دشمن ہے یقینا جبریل کو بھی اس سے عداوت دشمنی تو جبریل علیہ السلام کے دل کے اندر جو فرون کے بارے میں عداوت تھی اور جو نفرت تھی اس کے برے عمال کی وجہ سے اسلام نے اس کے موں کے اندر جو ہے وہ مٹی اور یہ کیچر جو ہے وہ ڈالا تھا وغیرنا کیچر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ اگر تو اس حال میں ایمان قبول اللہ نے کرنا تھا تو وہ کری لینا تھا کیونکہ اس نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو نقل کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رہا یہ مسئلہ جو بعض متقلمین نے ذکر کیا ہے کہ جی اس حال کے اندر ایمان تو دل کا ایمان بھی جو ہے وہ اگر کوئی دل کے اندر تسلیم کر لیتا ہے حق کو اور اللہ تع اللہ کی ذات کو اقرار کر لیتا ہے تصدیق کر دیتا ہے تو اس کا ایمان کافی ہو جاتا ہے جیسے بعض جہمیہ کا اور بعض جو ہے وہ غلاط مرجیہ کا یقیدہ ہے کہ وہ اعمال کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور ایمان کو صرف دل سے تصدیق کا نام دل میں حق کو پہچان لینا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے یعنی کسی شخص نے اگر حق کو دل سے پہچان لیا ہے تو اس کے ہاں یہی ایمان ہے اگر وہ نماز پڑے نہ پڑے عبادات کرے نہ کرے اس کو وہ ایمان سمجھتے ہیں تو ہم ان کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے اندر تینوں چیزیں زوری ہیں اقراروں باللسان وتصدیقوں بالقلب وعمروں بالجوارے کہ انسان جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اور عمل کر کے دکھائے کہ واقعی اس نے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے تابع ہو گیا ہے رہی بعد گونگے پر قیاس کرنا کہ جو گونگا ہے وہ بھی تو دل سے ہی اقرار کرتا ہے لیکن وہ عمل کر کے بھی تو دکھاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ معذور ہے اسے اللہ تعالی نے زبان سے اقرار کرنے کا پابند کیا ہ نہیں جبکہ فیرون کو تو اللہ تعالی نے زبان سے اقرار کرنے کا پابند کیا ہے اور اللہ تعالی نے نبی کو دعوت کے لیے بیجا بلکل ایسے ہی بلکہ فیرون جو ہے وہ آغاز میں اس بات کو جب موسیٰ علیہ السلام کے موجزات اور دلائل اور براہین ان کے ہاتھ سے اللہ تعالی نے ظاہر کی اور دیکھا تو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ حقانیت کو پہچان گیا تھا وَجَهَدُ بِعَا وَسْتَئِقَنَا تَا أَنفُسُونَ انہوں نے ان نشانیوں اور ان د دلائل کا انکار تو کر دیا بظاہر لیکن دل ان کے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر چکے تھے تو اگر وہ تصدیق کر چکا تھا مومن ہو چکا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ نے غرق کیوں کیا اس کو اور پھر اس کے ساتھ جو دیگر ان کے اوپر عذاب آیا مختلف قسم کا وہ کیوں آیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے دل سے تصدیق کرنے اور عمل کر کے دکھانے کا نام ہے خالی دل سے تصدیق کر لینا تو کافی نہیں ہے تو رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کی جبکہ وہ اس چیز کا اقرار کر چکا تھا جس کا اقرار کر کے دیگر لوگ اور وہ جو جادوگر تھے وہ مسلمان ہوئے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صحت کی حالت میں یا نزا کے عالم سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے عمل کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں سرکشی کے کام کرتے ہیں حتی کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے آئین فرشتوں کو سامنے ملک الموت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ انی تبتلان اب میں توبہ کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں کفر کی حالت میں جو مرتے ہیں تو یہاں دو حال فیرون دیکھیں وہ بالکل نزا کے عالم میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے سے وہ روح قبض ہونے کی وہ جو غرغرا ہوتا ہے وہ آواز نہیں آ جاتی اس سے پہلے تک اللہ تعبہ تو فیرون نے کب کی توبہ جب غرق ہو رہا ہے جب غرق ہو رہا ہے اور اس کے موں سے وہ غرغرا آ رہا ہے اور وہ آواز نکل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص آپس میں متعارض نہیں ہے نہ حدیث قرآن کے متعارض ہے اور نہ قرآن قرآن کے متعارض ہے اور نہ قرآن حدیث کے متعارض ہے وہ جس عالم کے اندر یا جس وقت وہ مسلمان ہونا چاہ رہا تھا اس وقت اس سے اسلام قبول ہی نہیں چاہے فیرون کیوں نہ اور بھی کوئی ہوتا باقی جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے موں کے اندر جو ہے وہ کیچڑ یا مٹی داخل کرنا وہ اس سے جو عام ایک مومن کو نفرت ہوتی ہے کافر سے وہ اس بنیاد پہ تھا بہت شکریہ شایخ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علمیں بزید بات کرنا آپ سے دین کا کام لیتا رہے ناظرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شایخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون کی توبہ کیوں قبول نہیں کی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ان کے موں کے اندر اس کے موں کے اندر مٹی ڈالی مٹی ٹھونسی وہ کس وجہ سے ٹھونسی اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ فیرون اس وقت غرق ہو رہا تھا اور اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا تھا فرشتہ دیکھ لیا تھا تب اس نے یہ اقرار کرنے کی کوشش کی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو تم رکو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی اشکال ہو یا آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ